اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت میں مقات میں ہوں جسے ذو الحلیفہ کہا جاتا ہے یہ مدینہ منورہ سے جو مقات آتا ہے وہ ذو الحلیفہ ہے یہاں ایک مسجد ہے مسجدی مقات بھی اس کو کہا جاتا ہے اور بیر علی بھی اس جگہ کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے جتنے ہی مرتبہ بھی احرام باندھا وہ یہ مقام تھا یہی جگہ تھی جسے ذو الحلیفہ کہا جاتا ہے حجاج کرام جب بھی مدینہ منورہ کی طرف سے سفر کرتے ہیں تو وہ اسی جگہ سے احرام باندھتے ہیں اس مسجد کا بیرون منظر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ یہ جی اس مسجد کا باہر کا منظر ہے باہر سے مراد یہ ہے کہ مسجد کی چار دیواری تو ہے لیکن داخل ہوتا ہے اندر کچھ انہوں نے اس طرح سے بنائے ہوئے یہ مسجد ہے کافی بڑی مسجد ہے یہ بس یہاں سے حجاج کرام احرام باندھ لیتے ہیں یہ سمجھیں کہ یہ بالکل مدینہ منورہ بالکل جہاں ختم ہو رہا ہے وہیں بری ہے یہ یہاں سے تقریبا تقریبا سفر ساڑھے پانچ گھنٹے یا چھے گھنٹے کا یہاں سے مکہ مکرمہ کا پرے جاتا ہے یہ دیکھیں یہ یہ مسجد ہے یہ اس کے باہر کی جگہ ہے جوگ در جوگ لوگ آتے ہیں بسیں بس بہت آتی ہیں گاڑیاں سب یہاں سے جانا حجاج کرام کی بہت بڑی تعداد یہاں سے جاتی ہے یہ بات آپ کو میں واضح کر دوں کہ حجاج کرام سے مراد موتمرین بھی ہوتے ہیں جو لوگ عمرہ کرنے آ رہے ہیں انہیں بھی یہاں کے اسلام ہے ظاہر یا حاجی کہا جاتا ہے یہ بھی مسجد کے باہر کی منظر ہے سامنے دیکھیں یہ پہاڑ ہیں مدینہ منورہ کے اور یہ ساری وہی جگہ ہیں یہ مطلب یہ وہی طرف ہے جو مکہ مکرمہ علی طرف ہے حمرہ الاسد ایک نام جگہ سید آپ نے سن رکھا ہو وہ بھی اسی جانب ہے تھوڑا سا دور ہے لیکن طرف یہی ہے یہی طرف ہے اور حمرہ الاسد یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد سے واپس ہوئے تو پھر آپ کو خبر ملی کہ دوبارہ سے کفار حملہ ور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ وہ حمرہ الاسد وہ مقام تھا کہ جہاں پر صحابہ اکرام دوبارہ سے تیاری کر کے تیاری کیا تھی بس کوئی زخمی تھا وہ دوسرے صحابی کی کندے پر جو جس طرح تھا وہ اسی طرح سے نکل کر دوبارہ یہ لوگ حمرہ الاسد کے موقع پر حمرہ الاسد کے جگہ پر واپس آئے تھے لیکن پھر کفار وہاں سے بھاگ گئے تھے خیر یہ ہے مزید امیقات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ